کہ حضرت جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو نماز قبول ہو جاتی ہے وہ بڑی اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی ہے اور جو قبول نہیں ہوتی وہ ایک میلے کپڑے میں باندھ کر واپس لوٹا دی جاتی ہے گوئے ہے کہ نماز بھی خوش نہیں ہوتی اپنی بندے سے جس نے اس کو ادا کیا تھا کیا روزے کے بارے میں بھی ایسی کچھ آتا ہے کہ اس کی بھی کوئی ایک شکل ہوتی ہے اور روزہ بھی خوش یا ناخوش ہوتا ہے اگر بندہ خوشی سے رکھے روزہ یا بیزاری سے رکھے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے بلکل اس کی بھی کیفہ حدیث میں بیان کی ہے اچھا 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 اگر روزے دار نے روزہ رکھا اور نہ جھوٹ سے بچا نہ غیبت سے بچا تو گوئے کہ اس نے حلال چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچایا لیکن حرام کھاتا رہا کیونکہ غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو حرام میں مبتلا ہے اور جھوٹ جائے وہ بولنا حرام تھا تو حلال کھانے پینے سے بچا ہے اور حرام وہ کر رہا ہے تو فرمائے ایسا روزہ ہے جس میں انسان معاصل گناہ سے نہیں بچا اور اللہ کا دھیان اس کو حاصل نہیں ہے فرمائے ایسا روزہ بھوک پیاس کی مشکت کراوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھوک پیاس کی مشکت بھی دی اللہ کیا کوئی حجر نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ وہ اس گدے کی طرح ہے جو گدہ صبح سے شام تک مو بند کر کے پھرتا رہے نہ کھائے نہ پیے نہ خواہش پوری کرے تو گویا کہ اس کی بہوئی حالت ہے تو گویا کہ یہ گویا کہ گدے کی شکل میں اختیار کیا گیا یہ گویا کہ گدے کی شکل میں انسان ہے کہ جو کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے تو اس لئے یہ ہماقت ہے کہ انسان بھوکا بھی رہے پیاسا بھی رہے اور اللہ کے رضا کے لیے نہ رہے تو وہ بھوکا پیاسا کس کیلئے رہ رہا ہے کیونکہ دنیا میں تو کوئی ایسی نگاہ ہے نہیں جو اس کی بھوک پیاس کو دیکھ کے اس کو کوئی عجر دے کیونکہ اس سے تو پردے میں جا کے بھی کھا سکتا ہے لیکن اللہ ہی کی ایک ذات ہے جو بھوک پیاس کو بھی دیکھ رہی ہے وہ مادوم بھی اس کے سامنے وجودی ہے تو ایسے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے تو عقل کی بات تھی لیکن عقل کو دور رکھ کے ہماقت اختیار کی لہذا گدے سے تشبیدی اس لئے یہ حدیث میں اس کی بھی مضامت اور حضرت جو روزے غیر رمضان میں رکھے جاتی ہیں اور ایک روزیں جو رمضان میں رکھے جاتی ہیں تو کیا روح کو سرور دونوں میں ایک جیسا ملتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے اچھا پوائنٹ اٹھایا بلکل اس میں بسا اوقات تو جو غیر رمضان میں رکھے جاتے ہیں اس پہ سرور زیادہ ملتا ہے کیونکہ آپ اپنی طرف سے تحفہ پیش کر رہے ہیں روزہ تو منڈیٹریہ آپ کو رکھ نہیں ہے تو بعض دفعہ فرض پورا کرنے کے لئے انسان کہتا ہے یار چلو ایک پریشر کے تحت پورا کر رہا ہے اگرچہ اس کا عجر زیادہ ہے اور اس وقت کی جو انوارات غیب کے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے لیکن جب غیر رمضان میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا آپ اپنی طرف سے نظرانہ اللہ کیا بھوک پیاس کا پیش کر رہے ہیں تو اس پیش کرنے میں تو کیفت ڈیفرنٹ ہوتی ہے سبحان اللہ اس میں لذہ زیادہ محسوس ہوگی اگرچہ عجر اور منقبت اس کی زیادہ ہے لیکن لذہت ہو سکتے ہیں اس میں زیادہ ہو کیونکہ آپ اپنی محبت سے پیاس پیش کر رہے ہیں جیسے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز بڑی محبوب ہے کہ چل چلاتی دھوپ ہو چل چلاتی دھوپ ہو اور علی اللہ کے لئے بھوک اور پیاسا ہو کر روزے کی حالت میں ہو یہ مجھے لطفات ایسا روزہ چاہیے بھوک پیاس سے جو میں جل بھی رہا ہوں اور روزہ رمض سے رمضان جلانے والا تو فرمائے اندر سے جل بھی رہا ہوں اور گناہ بھی فنا ہو رہے ہیں اور خدا کے لئے بھوکا پیاسا ہے پھر رہا ہوں علی کو یہ کہہ فرمائے بڑی پسند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زبردہ پسند ہے